روبرو میں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قیسر شنی ہر چند کے آپ نے اردو میں اتنے اہم اور مختلف نویت کے کام کیے ہیں کہ آپ کو الگ سے شاید کسی تعرف کی ظہورت نہیں آپ ایک استاد کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں اور زبان کے حوالے سے جو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جو نئی راہیں ہو سکتی ہیں جو تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور اس میں جو انقلاب لائے جا سکتے ہیں اس پر آپ نے خاصا کام کیا ہے سٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں بہت شکریہ دراصل آپ سے میرا تعرف میرا سے مراد یہ ہے کہ جب ہم لوگ زبان کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی ادارے سے بابستگیر ہوتی ہے استلاحات کے حوالے سے جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں لگا کہ جو ویب سائٹ آپ کی ہے استلاحات.com تو دراصل ہماری ملاقات کا ہمارے تعرف کا پہلا حوالہ وہ ویب سائٹ ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں مختصرا ہمارے سننے والوں کو بتائیں اس ویب سائٹ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ استلاحات کو جمع کرنے کا کام میں گزشتہ چالیس سال سے زائد عرصے سے کرتا رہا ہوں اس کی بہت سی وجہیں تھی ان میں ایک وجہ یہ تھی کہ جب ترقی اردو بورٹ قائم ہوا تو جنوری انیس سو چوہتر میں میں اس کے ایک پروجیکٹ سے وابستہ ہوا اور ہمارے ذمہ انتظامی اور قانونی استلاحات کا جمع کرنا تھا میری دلچسپی بڑھتی گئی اور اپنی دلچسپی کی وجہ سے میں اس زمانے میں بہت سی کمیٹیوں کی میٹنگ میں شریک ہونے لگا بعد میں خود بہت سی کمیٹیوں کا ممبر بن گیا یہی نہیں بلکہ انسی آرٹی میں اتفاق سے میرے ذمہ جو کام تھا ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے وہ بارہویں جماعت تک کی تمام مضامین کی کتابوں کی ایڈیٹنگ تھی اور اس میں استلاحات کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا چنانچہ ہندوستان اور پاکستان میں جتنی استلاحات جمع کی گئی ہیں اور جو وضع کی گئی ہیں ان کو تاریخ کی کتابوں میں جو استلاحات تھیں ان کو میں نے جمع کرنا شروع کیا اور حسب ضرورت استعمال کرنا شروع کیا وہ عمل بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا کام اور رفتہ رفتہ بہت ساری ڈائریاں بھر گئیں بہت سے پرزے اور کاغذات جن میں میں نے ان کو لکھ رکھا تھا سب جوہ ہوتا چلا گیا لیکن اس زمانے میں مجھے محلت نہیں ملی کہ میں ان کی تدوین کر سکتا ان کو ترتیب دے پاتا جب میں دو ہزار بارہ میں ریٹائر ہوا سبک دوش ہوا اپنی نوکری سے جو بہتی مختلف کام تھا میں اس زمانے میں سیکریٹری تھا سینٹرل وقف کونسل کا جہاں سے سبک دوش ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو پھر سے دیکھا جائے اور میں نے دو تین مہینے میں اس کو ترتیب دیا پھر ایک بڑا مسئلہ میار بندی کا سامنے آیا اور جب میں نے کچھ کر لیا تو مجھے معنی خیال آیا کہ اگر فرض کیجئے میں اس کو کتاب کی شکل میں چھوا بھی دوں تو ہمارا ایک قاری کوکرہ جھار میں بیٹھا ہوا ہے آسام میں دوسرا ٹورنٹو میں ترجمہ کر رہا ہے سب کی ضرورتیں ایک جیسی ہیں تو کوئی بھی کتاب اتنے وسیع خطے میں پھیلے ہوئے لوگوں تک کیسے پہنچے گی تب ہی میں نے بہت غور کرنے کے بعد یہ تیہ کیا کہ ایک ویب سائٹ تیار کیا جائے جہاں ایک کلک میں آپ کسی بھی اسطلاح کا اردو مطبادی دھونڈ سکتے ہیں آپ نے جو ویب سائٹ تیار کرنے کا ارادہ کیا آپ نے اس کا بنیادی کام پہلے شروع کر دیا تھا تو جب آپ کے ذہن میں اس نویت کا کام کرنے کا خیال آیا اور جب آپ فزیکلی اسے لانچ کر پائے ان دونوں کے درمیان کا وقفہ کتنا رہا ہوگا کوئی تین سے چار ماہ کا عرصہ تو ترتیب دینے اور میار بندی کرنے میں لگا یہ خاصہ جانفشانی کا کام ہے اس لیے جی ہاں اس زمانے میں اس زمانے میں میں صبح جیسے دفتر کے لیے تیار ہوتا تھا تیار ہو کے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا تھا اور دوپہر میں اپنی عادت کے مطابق تھوڑی دیر آرام کرتا تھا پھر رات کو ساڑھے آٹھ نو بجے تک کام کرتا تھا اس سے کچھ جسمانی تکلیف بھی پیدا ہو گئی لیکن میں نے اس کو کیا اس لیے کہ بہت دنوں سے میری یہ تمنہ تھی کہ لوگ جو اسطلاحات کی کمی کا شکوا کرتے ہیں وہ اس کو میں دور کر دوں لوگوں کو بتاؤں کہ اردو میں اسطلاحات کی کمی اتنی نہیں ہے جتنی دشواری اس کے عدم استعمال سے پیدا ہو رہی ہے اور ہم اسطلاحات کو بھولتے جا رہے ہیں اس لیے پیدا ہو رہی ہے تو میں نے پہلے تیس ہزار اسطلاحات سے اس کو لانچ کیا اس وقت تک تو تہتر ہزار تھیں اور ایک ہزار اسطلاحات اب بھی موجود ہیں جو تیار ہو گئی ہیں اور جن کو ہم بہت جلد اپلوڈ کرنے والے ہیں اس میں جب ہم اسے لانچ کرنے والے تھے اور تیار کر رہے تھے تو ایک بات اور ذہن میں آئی ایک صورت یہ تھی کہ اگر فرض کیجئے لفظ کیپیٹل ہے جی تو ہم اس کے سامنے سرمایہ لگ دیں لیکن ضروری نہیں کہ کوئی شخص سرمایہ یا پوجی استعمال کرے یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے متعلق کوئی اور اسطلاح استعمال کرنا چاہے یا اس سے بننے والی جو اسطلاحات ہیں اور بہت سی ان کو استعمال کرنا چاہے تو ہم نے اس میں ایک لائکس کا آپشن بنا دیا یعنی اب صورت یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ نے کیپیٹل ٹائپ کیا تو کیپیٹل سے متعلق مترادفات بھی ہوں گے اور ان سے جو ان صلاحات جن کے ہیں ان صلاحات ہیں اور ان صلاحات اس حد تک ہیں کہ مثلاً کیپیٹل اگر آپ اس میں ٹائپ کریں گے تو ڈیڑھ سو اسطلاحات اسکین پہ آ جائیں گے اور ایک طرف انگریزی میں وہ اسطلاح ہوگی دوسرے اس کے سامنے ہی اس کا متوادل ہوگا یا مثلاً رنگوں کے نام آپ دیکھنا چاہیں یا سمندروں کے نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں کتنے سمندر ہیں آپ اگر صرف اس ای ای ٹائپ کریں گے تو انٹھانوے یعنی نائنٹی ایٹ سمندروں کے نام انگریزی اردو میں نظر آئیں گے بس ایک کمی ہے کہ بہت سے سمندروں کے نام اردو میں موجود نہیں ہیں اس لیے اس کو ابھی خالی چھوڑ دیا گیا ہے یا بعض جگہ بعض اسطلاح کے لیے اردو میں کوئی اسطلاح یا تو میری دسترس میں نہیں ہے یا وضع نہیں کی گئی تو وہ جگہیں کہیں کہیں خالی نظر آئیں گے ایسی صورتیں بہت کم ہوں گی چونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں آپ نے جتنی تیاری کے ساتھ کیا ہوگا مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں بہت ساری اسطلاحیں ایسی ہیں جو ہم انگریزی یا دوسری زبانوں سے سیدھی سیدھی وہ اسطلاحیں استعمال کرتے ہیں تو کئی بار ان کی ظہورت اردو ترجمے کی نہیں پیش آتی اور مستمل ویسے ہی رہتی ہیں جیسے انگریزی میں تو اس نویت کے کام تو مستقل چلنے والے ہوتے ہیں تاکہ کوئی اور اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے کوئی استلاح ایسی ہے جس کا ترجمہ اور بہتر ہو سکتا ہے اس کے بھی امکانات رہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کام آپ کا آگے بڑھتا رہے گا اور بہتر ہوتا رہے گا یہ بتائیں کہ ہم جب استلاحیں وزر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک اس کلاس کا ذہن میں تصور ہوتا ہے جو اردو پڑھتا ہے اردو سیکھتا ہے اور اردو کو اپنی زندگی میں بھی استعمال کرتا ہے جب آپ کا تعلق انسی آرٹی سے بھی رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پر بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ جو بنیادی ستح پر اردو کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو کیا سائنٹیفک بنانے کی گنجائشیں ہیں چونکہ اب جس طرح سے بچے پڑھنے کے عادی ہیں اور جیسے 2 پلس 2 4 یا جیسے ہندی سے وہ انہیں لگتا ہے کہ دیوناغری میں جس طرح سے حرف لکھے جاتے ہیں اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں وہاں ماترائیں ہوتی ہیں انگریزی میں وابلز ہوتے ہیں تو اردو کے ساتھ جو سیکھنے میں ایک دشواری پیش آ رہی ہے کیا اس نویت کا کوئی کام ہو سکتا ہے جس سے یہ سیکھنے کی آسانی ذرا پیدا ہو تاکہ وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے یا وہ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اسے آسانی سے سیکھ سکیں کیا اس کے کچھ امکانات ہیں اس پر کچھ غور کیا جا سکتا ہے امکانات بھی ہیں اور بعض جگہ احتمام بھی کیا گیا ہے کچھ کام بھی ہوا ہے میری اپنی رائی یہ ہے کہ جو نسابی کتابیں ہیں جی ان میں ابتدائی جماعتوں میں خاص طور سے اور بارہویں تک وہاں جو اس حالت میں جب کوئی نیا لفظ یا کوئی نئی اسطلاعہ رہی ہو استعمال میں اس کو معرب کیا جانا چاہیے بلکل اس کو اراب سے بوجھل نہیں بنانا چاہیے لیکن جہاں اس کا امکان ہو کہ قرط میں فرق پڑے گا وہاں ضرور اراب دیا جانا چاہیے یہ جو بیراہ روی ہے ہمارے یہاں کہ ہم ایسی جگہوں پر بھی بہت زیادہ نہیں دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے بہت سے جگہوں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ عوامی طور پر گفتگو ہو رہی ہے بہت بڑے مجمع کو یا سامعین کے بڑے حلقے کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ہمارا اینکر کہہ رہا ہے خود کش حملہ خود کش حملہ اس لیے کہ ہم نے نساب کی کتابوں میں اس کو نہیں بتایا کہ خود کش اور کش اور کش اس کا فرق کیا ہے کشتن اور کشیدن کا تو اسے علم ہے نہیں کمسکم ہم نساب کی کتاب کو ہی اگر معرب بنا دیتے معرب کے بنانے کے علاوہ رموز و عقاف کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس لیے کہ اسے قرط میں فرق پڑتا ہے اور ہم نے اس سے بھی لا پرواہی بڑھتی ہے ایسا نہیں کہ کام آگے نہیں بڑھ رہا اب آپ اگر غور کریں تو اٹھارویں صدی میں تو ہمارے یہاں الفاظ کو ملا کے لکھنے کا رواز تھا اگر اس نے لکھنا ہے تو اس الگ اور نینے الگ نہیں لکھتے تھے آپ پرانے دستاویزات میں دیکھیں لیکن فورٹ ویلیم کالج میں خاص طور سے گل کرسٹ کی نگرانی میں اس کا احتمام کیا گیا تھا کہ الفاظ کو الگ الگ لکھیں اس لیے کہ جو صاحبان نوہموز تھے انگریز وہ ٹھیک سے پڑھ سکیں تو وہ ضرورت تو آج بھی موجود ہے اس سے الگ سطح پر آج زیادہ اس لیے موجود ہے مجھے لگتا ہے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ گل کرسٹ کا زمانہ ہو میرامن کے بات کا زمانہ ہو تو کم سے کم ہمارے خمیر میں فارسی اور عربی تھوڑی بہت ضعور ہوا کرتی جو لوگ اردو کے بیک گراؤن سے آیا کرتے تھے لیکن اب ہمارا واسطہ ان زبانوں سے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ دائرہ سمٹتا جا رہا ہے جہاں لوگ فارسی پڑھ کے یا اردو پڑھ کے عربی پڑھ کے پھر اردو پڑھنا شروع کرتے تھے تو ان کے ہاں کچھ بنیادی لفظوں کی فہم ہوا کرتی تھی وہاں پر ان کے ہاں اتنا شش و پنج نہیں ہوتا تھا کہ لفظوں کو لے کے جو کنفیوزن ہوتا ہے وہ اتنا نہیں تھا اب کیونکہ اردو جن کی مادری زبان ہے ان کے ہاں بھلے ہی اردو سمٹ رہی ہو یا اس کا دائرہ زیادہ وسیع نہ ہو رہا ہو کم وسیع ہو رہا ہو لیکن جو غیر اردو دان تپکے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ جب اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو جو پہلا جھٹکا لگتا ہے وہ الفاظ کے معرب نہ ہونے کی وجہ سے لگتا ہے یقین انہیں لگتا ہے کہ میں اس پڑھوں اس پڑھوں اس پڑھوں کیا پڑھوں تو اس کنفیوزن سے ایک میچور شخص تو کسی طرح جیت جاتا ہے لیکن اگر ارادے شروع میں بہت مضبوط نہ ہوں تو کئی لوگ اس راستے سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں تو زبان کا اگر بھلا ہو سکتا ہے کچھ اقدام ایسے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ معرب کیا جائے کم سے کم بارہمی تک کے بچوں کے لیے تو اس سے کافی فرق پڑھ سکتا ہے بہرحال اب جو ہم سائنسی استلاحات کی بات کرتے ہیں جو فلوسفیکل ٹرمز کی تو یہ ٹرمز استعمال میں تب ہی آئیں گے جب ہمارے پاس اردو پڑھنے والے اور رسم الخط کو جاننے والے بھی آئیں تو آپ کا جو اب تک کا تجربہ ہے وہ اردو کے مستقبل کے حوالے سے کتنا پر امید ہے میں پر امید ہوں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو زبان شکل بدلتی رہتی ہے اس کا ارتقاء ہوتا ہے جی تو ارتقاء ہو رہا ہے آبادی بڑھ رہی ہے اردو پڑھنے والوں کی حلقہ پھیل رہا ہے اس تناسب میں نہیں پھیل رہا ہے جتنا کئی اور زبانوں کا بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے اس ملک میں لیکن اس کے ساتھ دقیقت یہ ہے کہ اس کو جس لسانی خرات پہ چڑھائے جانا چاہیے یا جس مزاج سے ہماہنگ کیا جانا چاہیے یا جن بولیوں کے پس منظر سے وہ آ رہے ہیں اس سے اردو کو ہماہنگ کیا جانا چاہیے اور ان کو اس مزاج کا حامل بنائے جانا چاہیے وہ کام ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے اداروں کی اس طرف توجہ ذرا کم ہے یہ تشویشناک بات ہے اور ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دقیقت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہر ادارہ ہر کام کرنا چاہتا ہے تو جو ادارہ جس کام کے لیے بنا وہ کام اگر نہیں کرتا ہے تو اس سے جو دشواری پیدا ہوتی ہے میں اس کی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں ادارے کا نام لینا مناسب نہیں لیکن مثلا ایک ادارہ زبان کے کام کے لیے بنایا گیا اگر اس نے زبان کا کام چھوڑ کے عدبی کتابیں چھاپنی شروع کر دیں شیری مجموعیں افسانوں کے مجموعیں وہ بھی ضروری ہیں لیکن کام کی تقسیم نہیں ہے سمینار اور مشاعرے کرنے شروع سمینار مشاعرے اب اس کی ایک مثال میں صرف پیش کرتا ہوں ہمارے یہاں مخففات کا بہا بھاری مسئلہ ہے ہمارے یہاں سے مراد بر سغیر میں اور پورے ملک میں انگریزی میں تو پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں اور ملا کر کے لکھ دیتے ہیں اگر آپ ان کو لکھنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو بی جے پی یو این او لکھنا ہے یونائٹڈ نیشنز اورگنائزیشن ہو گیا اور کمینس پارٹی تو سی پی آئی جی اب ہمارا جو لسانی مزاج ہے ہندوستانی زبانوں کا اس میں وہ کام کیسے ہو تو ہندی والوں نے اس کا ایک بہت مناسب حل ڈھونڈ لیا کہ پہلے حرف کے بعد اگر کوئی حرف علت آ رہا ہے جی اس کو شامل کر لیں صرف وہ پہلے حرف کو نہیں لیں گے جی مثلا انہا بھا جا پا کر دیا ماں کا پا کر دیا اس لیے کہ ناغری کو اسی طرح الگ الگ حروف کی شکل میں لکھا جاتا ہے جیسے رومن کو لکھا جاتا ہے اردو میں اس کو کیسے حل کیا جا اس طرف توجہ نہیں کی گئی پورے برزغیر میں نہیں کی گئی اور بھی کہیں نہیں کی جہاں جہاں اردو ہے وہاں کا یہ مسئلہ ہے تو اخبار والے کیا کریں ان کی تو روز کی ضرورت ہے بچاروں کی تو انہوں نے بھاجپا مکپا یو اینو اس طرح لکھنا شروع کیا ہندی کی نقل میں جی ٹھیک ہے جب کچھ نہیں ہوتا یہی کرنا چاہیے لیکن اس سے جو دشواری پیدا ہوتی ہے پاکستان میں دو ہزار آٹھ میں الیکشن ہو رہا تھا دو جماعتیں لڑ رہی تھیں مسلم لگ نواز اور مسلم لگ قائدیاز اب ہندی والوں نے تو مسلم لگ کو مو لکھا اور لی لکھا اردو میں تو ملا کے لکھتے ہیں تو وہ تو مولی اور گاجر پڑھا جائے گا تو وہ کیا کرتے خریب چلانچہ وہاں انہوں نے جو حل نکالا اسی کی نقل یہاں بھی ہو گئی انہوں نے لکھا لیگ نواز لیگ قائد جی لیکن یہ حل نہیں ہے مسئلہ انہوں نے کام چلا لیا فوری طور پر ایک راستہ نکلا ہے اب یہ مخفیفات کا کتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن جو ادارہ زبان کا کام کرنے کے لیے بنا وہ اس کام کو کرنے کے بجائے یا برے سغیر میں آپ تو اردو کی بستیاں پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں تو جو نئی نئی استلاحات وضع ہو رہی ہیں یا جو پرانی استلاحات ڈھونڈ کے نکالی جا رہی ہیں ان کے بیچ میار بندی کا جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے تو آپ اگر سارے ادارے ہمارے مشاعرے کرتے رہے ہیں اور سارے ادارے افسانی وی مجموعے چھاپتے رہے ہیں تنقید کی کتابیں چھاپتے رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے لیکن تقسیم کار ہونا چاہیے جو ادارہ جس کام کے لیے بنا اس کو وہی کرنا چاہیے اور وہ جو نہیں کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اردو زبان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے بالکل اور جو نہیں کیا جا رہا ہے اسے کرنے کے لیے کوئی ادارہ سامنے نہیں آ رہا ہے یہ نہیں کہ ایک ادارے نے ایک دوسرے مقصد کو اپنا لیا تو اس مقصد کو جس کے لیے وہ ادارہ بنا تھا اس پر کوئی اور کام کر رہا ہو یہ نوبت بھی نہیں ہے نہیں تو اس سے شاید تھوڑی سی یہ کمی پوری ہو جاتی بہرحال آپ کا تعلق دراصل آپ سے جو یہ اس نویت کے سوالات یا جانکاریاں میں لینا چاہا رہا ہوں وہ آپ چکے مولانا آزاد ایڈوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی جڑے رہے پھر آپ انڈین انسٹیٹیوٹ اور پبلک ایڈنسٹیشن اور ایسے تمام اداروں سے جڑے رہے ہیں جہاں ان تمام باتوں کی کافی اہمیت ہے اس پر غور کیا جاتا ہے گفتگو ہوتی ہے تو ابھی بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے خود فرمایا گفتگو میں کہ عدبی کتابوں کی اشارت اور ایونٹس کرنا یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جو بنیادی کام کس سطح پر ہونے چاہیے اور کس نویت کے ہونے چاہیے ان کے بارے میں بہت سنجیدگی سے شاید غور نہیں کیا جا رہا ہے یا اگر غور کیا جا رہا ہے تو وہ عام لوگوں تک باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو کہ کیا ہو سکتا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے اردو کی ترویج و اشارت کے لیے اور کیا امکانات بن سکتے ہیں یہ میں اس کا آغاز بھی اسطلاحات سے ہی کرتا ہوں اسی کی مثال سے اب دیکھئے آزادی کے بعد پورے برے صغیر میں یہاں بھی اور پاکستان میں بھی یہاں ترقی اردو بورڈ کے ذریعے اور وہاں مختدرہ کے ذریعے اور بعد میں سائنس بورڈ کے ذریعے اسطلاحات کو جمع کرنے وضع کرنے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے چھاپنے کتاب کی شکل میں چھاپنے کا سلسلہ شروع ہوا بڑی اچھی بات تھی اور اس وقت تو ترقی اردو بورڈ جب قائم ہوا تو اس کی حیثیت اندھیرے میں ایک چراخ کی تھی ترقی اردو بیورو ہوا کرتا تھا بورڈ بورڈ تھا اس کے دفتر کو بیورو کہتے تھے جس کا نام اب ان سی پی او ایل ہے نیشنل کونسیل آف ایجو فار پرموشن آف اردو تو بہت بڑا کام تھا اور وہ کام تقریباً دو دہائی تک چلتا رہا اور اس میں اس زمانے میں ایسے لوگ زیادہ تعداد میں تھے جو جن کی نہ صرف زبان اردو تھی بلکہ وہ اردو کے ماہر تھے اور کسی الگ مضمون میں کو پڑھاتے تھے یا اس میں کام کرتے تھے کوئی ریاضی پڑھا رہا ہے کوئی فزکس پڑھا رہا ہے کوئی نفسیات پڑھا رہا ہے اچھا کام ہوا ملٹی ڈسپلین لوگ تھے اور اردو والے تھے ان کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے تو اس زمانے میں وہ ساری اصطلاحات یہاں بھی وضع کی گئیں وہاں بھی وضع کی گئیں وہاں تو بلکہ تقریباً ڈھائی لاکھ اصطلاحات انہوں نے جمع کر کے چھاپیں الگ الگ اداروں سے جو میرے پاس جمع ہیں ان کی جو اصطلاحات جی لیکن دقت یہ ہوئی کہ درمیان میں کوئی تال میل نہیں تھا اس وقت تو صرف دو ملکوں کا مسئلہ تھا اب تو یورپ میں بھی کام ہوتا ہے اور جگہوں اور جگہوں پر بھی کام ہوتا ہے ان کے درمیان تال میل کی کوئی صورت بوجو پیدا نہیں ہو سکی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک کمیشن ہوتا کوئی ایسا جو اس زمانے میں تو دو ملکوں کا معاملہ تھا اور اب بین الاقوامی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی میار بندی کرتا ایک ہی اسطلاح ہے انگریزی کی اس کے لئے اگر ہم یہاں کچھ استعمال کر رہے ہیں وہاں کچھ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت افرا تفری پیدا ہو رہی ہے کوئی یہاں ہم کچھ لکھ رہے ہیں وہاں کچھ لکھ رہے ہیں اس تو ایک تو بہت ضروری یونیفارمیٹی یونیفارمیٹی نہیں آ رہی ہے میار بندی نہیں آ رہی ہے میار بندی کی بڑی ضرورت ہے اور وہ کام کیا جانا چاہیے اب جیسے کسی زمانے میں ایک اتھارہ ہوا کرتا تھا سنٹرل انسٹیٹ آف انڈین لینگویجز اب بھی ہے اب بھی ہے اس زمانے میں اس کا کافی ایک بڑی تاریخ رہی ہے جو کام کیے گئے ہیں تو اس نویت کے ادارے جو کام کر رہے ہیں ان سے آپ کے اتمنان کا جو معاملہ ہے وہ کس حد تک ہے دیکھئے جو سنٹرل اسٹیوٹ آف انڈین لینگویجز ہے جو ساٹھ کی دہائی میں قائم کیا گیا تھا محسور میں پہلی بار اور جس میں ڈی پی پتنائک صاحب ڈائریکٹر بنائے گئے تھے پہلے اب بھی زندہ ہیں سرگرم ہیں نوے پیاس پاس ان کی عمر ہو گئے یہ بہت کام کر رہے ہیں ہر سال اریزہ میں ایک لینگویج نیشنل لینگویج کانفرنس کراتے ہیں میں بھی شریک ہوا اس میں ان کی دعوت پر تو وہاں انہوں نے جو بنیاد ڈالی وہ بڑی اچھی تھی اور اس کی شاخیں کھولی گئیں اس میں اردو کے لیے ایک زمانے میں سولن میں کام شروع ہوا اس کی ایک شاخ پین اب لکھنو میں کام ہو رہا ہے لیکن بہت بنیادی بہت سے مسائل ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دی گئی سورت یہ ہے کہ اب تک اردو زبان کو پڑھانے کے سلسلے میں جو قائدے بننے چاہیے مختلف نوعیت کے یعنی ایک تو سورت یہ ہوتی ہے کہ اردو جاننے والا بچہ ہے جس کے گھر میں اردو بولی جاتی ہے فارسی کا بھی عمل دخل ہے اسے اردو سکھانی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بچہ بہار سے آ رہا ہے وہ بھوچپوری علاقے کا ہے تیسرا بچہ مہاراست سے آ رہا ہے ایک شخص کی عمر بیس سال ہے یا چالیس سال ہے وہ اردو سیکھنا چاہتا ہے ایک بچہ تیسری زبان کی حیثیت سے اردو پڑھنا چاہتا ہے ایک بچہ دوسری زبان کی حیثیت سے اردو پڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لئے الگ الگ جو کتابیں بنائی جانی چاہیے اس میں کچھ کوشش تو انسی آرٹی نے کی ہے کچھ کوشش سنٹرل انسٹوٹ آف انڈیا لینگوژن نے میں کی تھی لیکن دقیقت یہ ہے کہ جو اس کے لئے گراؤنڈ ورک کیا جانا چاہیے مثلاً الفاظ کی فریکوینسی میں ایک زمانے میں پرائیمر بنا رہا تھا تو مجھے دقیقت یہ ہوئی کہ فریکوینسی کیسا ڈھونے مثلاً فرض کیجئے کہ یونسکو کی سفارش کے مطابق ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے لفظ کو کسی سبق میں پیش کیے جانے اور پرانے الفاظ جو سکھائے جا چکے ہیں ان کی تقرار کے درمیان تناسب کیا ہو ایک آٹھ کا ہو ایک چار کا ہو ایک دس کا ہو تو نیا لفظ ہم اگر انتخاب کر رہے ہیں کون سا شامل کیا جائے تو ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال اس کے استعمال کی فریکوینسی اردو میں کیا ہے ہم کس سطح تک اگر فرض کیجئے ہم چاہتے ہیں بچہ اخبار میں جو استلاحات یا الفاظ ہیں ان سے پہلے واقف ہو تو ہم نے اس کو جمع نہیں دیا ہم نے اس کی فریکوینسی نہیں نکالی ہے کہ کون لفظ کتنا زیادہ مستمل ہے اس طرح کے بہت سے کام ہیں بنیادی جن کو کیا جانا چاہیے اور اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ ایک اچھا پرائیمر نہیں بنا سکتے ہیں ایک ایسی لغت نہیں تیار کر سکتے ہیں جس میں پہلی سے بارہوی تک استعمال آنے والی سارے الفاظ اور ساری استلاحات آئیں جم کولین نے ایک چھوٹی سی ڈکشنری نکالی تھی جو اب بھی ملتی ہے جو طالب علمی کے زمانے میں ہماری جیبوں میں ہوا کرتی ہے اس میں تقریباً ہماری ضرورت کی سارے الفاظ مل جاتے تھے ہم یہ اس لیے نہیں بنا پاتے کہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ بارہوی تک کن الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے کتنے الفاظ وہ کون کون سے الفاظ ہے کون کون سے استلاحات ریسرچ نہیں ہوا اور لوگوں نے کام کر کے وہ آداد و شمار کھانے چاہیے ریسرچ دیو ہے جی اسی طرح ایراب کی بات ہو رہی تھی جی ایراب کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں جو پنکچویشن کا جو نظام انگریزی نظام کے سانچے میں فورٹ ویلیم کالج کے زمانے میں ڈھالا گیا وہ بالکل انگریزی نہیں تھا انہوں نے ایراب تو قرآن شریف ایراب سے لیا جی اور اس بنیاد پر تیار کیا لیکن ایمپروائزیشن کیا اور پنکچویشن کے معاملے میں انہوں نے انگریزی پنکچویشن سے استفادہ کر کے اس کو اردو کے لسانی خرات پر چڑھایا لیکن زمانہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے اور اس میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا کام نہیں ہوا تو اگر روایتیں اپ ڈیٹ نہیں کی جائیں گی تو وہ زندہ نہیں رہیں گی ظاہر ہے ان پر کام مستقل ہوتا رہنا چاہیے ادروائز دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اب سب ایک دوسری کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی اس سلسلے میں پیشرفت کرے کوئی کام کرے خود سے جب تک اس کام کو شروع نہ کیا جائے اس میں ایک اور بات ارز کر دوں کہ اب جو زمانہ ہے جو آپ نے جیسا فرمایا تھا کہ پہلے بچے آتے تھے وہ فارسی کے پس منظر سے آتے تھے فارسی جانتے تھے اس لیے ان کو خودکش اور خودکش میں فرق معلوم تھا کہ کشیدن اور کشتن کا کہاں استعمال ہوا ہے اور اب نہیں آتے تو اب جو زمانہ ہے اس کے مطابق گولیوں سے جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے اور اسے جو استفادہ کیا جانا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو بہت سے مسائل پہتے ہیں میں ایک مثال اسطلاح کی ہی دیتا ہوں جی ایک لفظ ایک اسطلاح ہے آئیس ایک ہے سنو اور ایک ہے فروسٹ تینوں تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں بیشہ پہاڑی علاقے کے لوگ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم تینوں کے لئے برف لکھتے ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کشمیری میں دوگری میں یا پہاڑی علاقوں میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں ان میں ہم تلاش کریں بہت اندہ تجویز ہے بیشہ نہیں تلاش کرتے میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں جو سامنے کی ہے جو ہمیں معلوم ہم نہیں ہم اس سے کتراتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مزاج جدید زمانے کا بننے کے لئے تیار نہیں ہو پا رہا ہے ایک لفظ ہے سگنیشر اور دوسرا لفظ ہے انیشیل سگنیشر کے لئے دستخط ہمارے ہاں ہے انیشیل کے لئے وہ کہیں گے چھوٹا دستخط فلان اسی شہر میں جب میں شہر میں آیا انیس سو تہتر میں تو تب سے میں نے یہاں کے پنجابیوں کو گھگی کا لفظ بولتے سنا اس کے لئے جی تو گھگی میں کیا برائی ہے ہم پنجابی سے ہمارا پرانا رشتہ ہے اردو ہندی اور پنجابی کی بنیاد لسانی بنیاد ایک ہے ہم گھگی کو کیوں نہیں اپنا سکتے ہیں اور زبانی اشتراک تو زبانوں کا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے مستمیل ہے یہ لفظ ہوا یہ ہے کہ ہم نے مختلف ہندوستانی زبانوں سے اور بولیوں سے جو رشتہ استوار کیا جانا چاہیے اس میں کوتا ہی بڑھتی اس وجہ سے بھی دشواریاں ہیں خاطرخواہ استفادہ نہیں ہو پایا جو چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں ہو پایا جو ہماری دوسری زبانوں میں بہت مستعمل ہیں جو چیزیں جو الفاظ جو استعلاحات جو جاگردارانہ عہد کی میار بندی تھی ہم اس میار میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں یعنی تب میار یہ تھا کہ جو قلعہ مواللہ کی زبان ہے وہ سب سے اچھی ہے جی اس کے بعد جو ہمارے تہذیبی مراکز ہیں ان کی زبان ہے جس کی تقلید کی جانی چاہیے اس جمہوری دور میں جب اردو والے مختلف بولیوں کے پس منظر سے آ رہے ہیں تو ان کی جو اپنی بولیاں ہیں ان میں اور جو ہماری میاری زبان ہے اس میں کیسے رشتہ بنایا جائے ان میں ہماہنگی کیسے پیدا کی جائے اور ان کا رس لے کے ہم کیسے اپنی زبان کو زیادہ مضبوط بنائیں بہتر بنائیں یہ بڑا مسئلہ ہے جس پر کام کیا جانا چاہیے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ادارہ جن کو یہ کرنا چاہیے وہ بھی مشاعرے اور عدوی کتابوں کے شاپنے میں لگ گئے ہیں دراصل ہمارے ہاں وہی دقت ہے کہ ہمارے ہاں ہر ادارہ ہر کام کرنا چاہتا ہے جی اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا پہلے بھی یقیناً جیسے آپ ایک جذبے کے ساتھ آئے اور ایک کام کی شروعات کیا آپ نے یہ سوچے بغیر کہ اس سے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی امداد کس طرح کی مل رہی ہے کس طرح کی نہیں مل رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ایک طرح کی ترغیب ملے گی ہمارے سننے والوں کو بھی اور ہمارے جو عالم اور دانشور زبان کے ہیں اور جو زبان کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں ماہرینے لسانیات ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کریں گے اور کوئی نہ کوئی بہتر صورت دن بدن سامنے آتی رہے گی ہر چند کے اس میں تھوڑا وقفہ بھی لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے بہرحال آپ تشریف لائے اور بہت ہی مفید باتیں کی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے یہ بات لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی کہ استلاحات ڈاٹ کام کے نام سے کوئی ویب سائٹ ہے جس پر وہ انگریزی استلاحات کیا اردو متبادل ڈھونڈ سکتے ہیں آپ نے یہاں بلایا اور اپنی بات کو لاکھوں سامین تک پہنچانے کا موقع دیا اس کے لیے میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں بہت شکریہ